کی اوپر یہ آڈٹ آبزرویشن جو چارجز آئی ہیں کہ تقریباً جو اوریجنل بجٹ تھا وہ ایک ہزار چار سو چھوٹالیس ارب روپے کا تھا جو کہ بڑھ کے تقریباً ایک ہزار چار سو تریانمے ارب روپے کا سپلیمنٹری کے ساتھ ہوا اور اس پہ فورمیشن لیول تک پسلہ فاج میں وہاں پہ بے تہاشا آڈٹ آبجیکشنز آئی ہیں اور میں نے سپیکر سے یہ کہا کہ سپیشل کمیٹی بٹھانی چاہیے جو کہ یہ آڈٹ آبجیکشنز کو دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیکھیں گی پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان آڈٹ آبجیکشنز کو یا کلوز کرے گی یا اکما دے گی پر سسٹم میں جو پروکیومنٹ ہے جو کیش پہ آ رہی ہیں جو وینڈرز کو نہیں سیلیکٹ کیا جارہا پیپرا رولز کی وائلیشنز ہے اس کی اوپر اور دوسری میں نے ایک اہم بات کی کہ جو آپ کا ہندوستان نے آرٹیکل تین سو ستر جو ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا اس کی امیڈمنٹس کی ہیں اور کشمیر میں اس وقت ہندوستان کے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ ابھی کسی قسم کے بائی لیٹرال ٹاکس کی ضرورت نہیں تو پاکستان کے فورن منسٹر کو اسی وقت آ کے فلور افتہ ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ تو خواجہ آصف نے بات کی نہیں وہ اوٹ پٹنگ مار رہا ہے اس کی غلطی نہیں وہ بیچارہ کسک کیا ہے جائے اس کا کسک کیا ہے اور وہ اوٹ پٹنگ زیادہ مارتا ہے سینس وہ کم بولتا ہے اور اس کے اپنے پارٹی والے لوگ بھی اسے کافی تنگ ہیں سو لہٰذا خواجہ آصف کو اپنی منسٹری کے اوپر یا تو عبور ہے یا اس کو کوئی وہاں پہ چھوڑتا بھی ہے تو پھر اس کو جواب دے ہی دینی چاہیے انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو وزیراعظم عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہم لوگ بلکل بھرپور جلسہ کریں گے بائیس تاریخ کو اس لیے منسوخ ہوا تھا کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مختلف مذہبی پارٹی آ رہی تھی وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہاں پہ ختم نبوت پہ سماعت ہو رہی تھی کیس کی سماعت ہو رہی تھی لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب عاشق رسول ہیں وہ مدینہ منورہ جب جاتی ہیں تو ننگے پاؤں جاتی ہیں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں پر ختم نبوت پہ ہمارا کوئی کمپرمائز نہیں اور کل یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ساتھ سپتمبر کو جوائنٹ سٹنگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی کیونکہ پچاس سال ہوں گے کہ قادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا تھا پاکستان کے آئین کے مطابق تو لہٰذا اس چیز کا یہاں پہ جوائنٹ سٹنگ ضرور ہونا چاہیے وہ ایک لینڈ مارک آپ کا کانسٹیوشنل ایمنٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ خواج عاصف کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں ہمارے اس وقت صرف وزیراعظم عمران خان صاحب نے جگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کیے نہ کچھ کیا منت ترلے کیے تو خواج عاصف نے کیا ہے جب وہ بریگیڈر گورمن جو اس وقت ہمارے ایمن اے بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے سیالکوٹ اور اس ریجن کے وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ اور روتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلٹس جو گرتی تھی تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھی اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے تو لہٰذا وہ اور این آر او لینے کے لیے رانہ سنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوا کے ساتھ مل کے وزیراعظم عمران خان صاحب کی خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور ایک چلتے ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت لے ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس وقت حطاب کا شکار ہے اور وہ شخص کس چیز پہ بزید ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میچ تو دونوں طرح بھسا ہوا ہے آپ اگر شیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی معافی مانگی بھی بڑا اچھا سوال ہے ہم لوگ میرا پورا سوال دونے انہوں نے معافی مانگی بھی نہیں کبھی زندگی میں جب وہی ہیں انہوں نے دولہ خواہ کا تبھی معافی نہیں مانگی تھی اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی کارگل کا معاملہ آیا آپ بھی معافی نہیں مانگی تھی آپ بھی وہ معافی نہیں مانگے اگر آپ معافی مانگ لیتے تو اس میں کیا کتائی ہوئے بڑا اچھا سوال ہے ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے نو مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پور امن ہیں آج بھی ان لوگ یہ انشداد درستگردی عدالت کے سامنے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے کلیر کٹ کہا ہو ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوٹ کریں جس طرح یو ایس کانگرس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی جو انہوں نے توڑ فوٹ کی ان کو کنوٹ کیا یہاں پہ بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاتے نہیں ہیں اٹھارہ اگست کا جو آپ کا جوٹیشنل کامپلیکس میں ہوا تھا جو وہاں پہ لاتھی چاہ جو ہی اس گاڑی کے اوپر وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا میرے دائیں طرف مراد سعی تھے میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے اور بیرسٹر گوھر صاحب اور شبلی صاحب نے آکے کہا کہ یہ ٹرائپ ہے گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے اور جو وہاں پہ توڑ پڑ یہاں پہ ٹیر گیس شیلنگ تھی جو پتھا ہوتا جو لاٹی چارج تھا وہ تو آپ کے ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا معافی میں پھر مانگتا ہوں میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا ہے ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی ایسا پر جالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشہ کی ہے دیوالیہ ہو چکے ہیں کوئی ایک روپیاں دینے کے لیے سیاد ایسے بڑے دیال میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بات اسی طرح ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھو دی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا چلیں لگائیں اور مٹی ڈالی یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں اور جنہوں نے کیا اس میں جنرل باجمہ ہیں اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم نگنون ہے ایم کیو ایم ہیں آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے ان سے ہم لوگ بات کریں بھائی کیسے قصوروار تو وہ ہیں معیشت کو انہوں نے زمون اندوز کیا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چھے پرسنٹ گروت ریٹ پہ چلنے والی اور ابرتی ہوئی ہے معیشت وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہی ایکنامک سروے کہہ رہا ہے جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا ساڑھے ستارہ اٹھارہ ارب ڈالر کے ریزروز تھے بجلی کا یونٹ سترہ روپے یونٹ تھا بجلی واپر تھی لوڈ شیڈنگ اسی فیصد علاقوں میں ہوتی نہیں تھی بیس فیصد جو تھی وہ ہائی لاؤس ایریاز میں تھی لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ برباد کیا اور اس وقت لوگ بیرونے ملک سے آکے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے ابھی تو الٹا ہے پاکستانی لوگ پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں بہت شکریہ